کیا ہم پیاس کو ارلی لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے ریسرلی ایک فارمر بھائی نے پوچھا یہ سوال پوچھ کر میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا اور اس میں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم پیاس کے ارلی لگانے پر ہم بات کریں گے ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے میں آپ کا ہوس محمد راشد سب بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں اگری ایم بریلا کے سٹیشن پر سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو مجھے میرے ویڈس ایپ کے نمبر پر ٹیکس کر سکتے ہیں وائس میسج کر سکتے ہیں آپ کی سوالوں کے اگینس میں آپ کو اچھی ویڈیوز بنا کر دوں گا آپ کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسرے بھائیوں تک بھی انفارمیشن پہنچے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے کیا ہم پیاس کو ارلی لگا سکتے ہیں اگر ہم پیاس کو ارلی لگا سکتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہم اگر ارلی لگاتے ہیں تو کتنا ارلی لگا سکتے ہیں یہ سوال جب مجھ سے میرے فارمر بھائی نے پوچھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ ارلی لگانے سے کیا مطلب ہے اس کا میں نے اس سے دوبارہ پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کتنا ارلی لگانا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ریسنڈلی کسی فارمر کو دیکھا تھا انہوں نے سوئنگ سیکٹمبر میں کی ہوئی ہے تو میں بہت کنفیوز ہو گیا اس سوال کو میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ دیکھیں پیاز ایک ایسی فصل ہے ہم اگر اس کو جتنا بھی ارلی لگا لیں میرے کہنے کا مطلب ہے اپنے ٹائمنگ سے جو ہم ٹائم ہم نے محتخب کیا ہوا ہے اس کا اکتوبر سے مٹ سے جو ہم سوئنگ کا سٹارڈ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں دیکھیں ہر فصل میں ارلی لگانا لازمی نہیں ہے ہر فصل ارلی لگانے سے ارلی مچوٹی نہیں دیتی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ گندوں کو اگر آپ نومبر سے اکتوبر میں لگا لیں گے تو آپ اسے اپرل سے پہلے ہرویسٹ نہیں کر سکتے یہ بات سمجھیں ہر فصل ارلی لگانے سے ارلی مچوٹی نہیں دیتی تو پیاس بھی انہی فصل کی طرح ہے اس کی کیا ریزنز ہیں ریزنز کو میں آپ کو کلیر کرتا ہوں پیاس کو مچوٹی کے بیسز پہ تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں ایک آتا ہے اس کو کہتے ہیں شورٹ ڈی مچوٹی دوسرے کو انٹر میڈیٹ مچوٹی اور تیسری ہے لانگ ڈی مچوٹی اب یہ شورٹ ڈی لانگ ڈی اور انٹر میڈیر اس کا مطلب سمجھیں یہ ایکچوال میں اس کی جو مطلب ہے وہ ہے سورج کی دورانیاں کے ساتھ سورج کتنے دھیر تک چمکے گا اس دورانیاں کے حساب سے اس کو ان کی مچوٹی ڈیوائیڈ کی گئی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کم روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنا بلب میچوٹی کر لیتے ہیں جب اس کے بلب کی میچوٹی شروع ہوتی ہے تو اس وقت یہ تین قسم کی سٹیجز میں تین قسم کی بریٹیز مختلف سٹیجز پہ اپنی میچوٹی پوری کرتے ہیں کچھ کو کم سن لائٹ کی ٹائم کی دورانیاں کی ضرورت ہوتی ہے سن لائٹ کی دورانیاں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اب جو شورٹ ڈی اور ان کو شورٹ ڈے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو کم دورانیاں سورج کا دورانیاں چاہیے کم ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل کم چاہیے ان کو کم از کم دس سے بارہ گھنٹے شورٹ ڈے کو چاہیے انٹرمیڈیٹ کو تھوڑا سائج سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے بارہ سے تیرہ گھنٹے کے چاہیے ہوگی جو لانگ ڈے ویرائٹیز آتی ہیں انہیں چودہ سے سولہ گھنٹے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اسی حساب سے جب دن کا دورانیاں یا سورج کا دورانیاں جب بڑھتا ہیں تب ہی وہ مچور اور اپنا بلک پورا کرتے ہیں مچوٹی پوری کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا اس لئے بھی لازمی ہے کہ اگر یہ پلانٹ آپ ارلی لگا دیں گے تو دیکھیں آپ اس کو سپوز ہم اکتوبر کی سوئنگ کرتے ہیں اور آپ اسے سپٹیمبر میں سوئنگ کر رہے ہیں تو سپٹیمبر میں لگانے سے جسٹ آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ تھوڑا سا پہلے بن جائے گا لیکن مچوٹی ارلی نہیں آئے گی مچوٹی تب ہی بنے گی بل تب ہی بننا شروع ہوتا ہے جب اس کا ڈے کا انٹرول سات سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ پوری کرے گا کیونکہ پیاس کے اندر سب سے پہلے پودا بنتا ہے پودا بنتا ہے پودا پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہی جب اس کو دھوپ لبنا شروع ہوتی ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے والی تب ہی وہ اپنا نیچے سائز بنانا شروع کرتا ہے تو اس کو ارلی لگانے سے ہمیں کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا ہاں نقصان کیا ہو سکتا ہے آپ کو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ارلی لگاتے ہیں تو تمپریچر کا جو رائز ہے جو ہائی تمپریچر ہے وہ آپ کی جرمینیشن کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کو دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ سپٹمبر میں سوئنگ کر رہے ہیں اس وقت دھوپ کا جو دو دورانیاں ہیں وہ وہی ساتھ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے تک ہے تو وہ کیا کرے گا جب آپ اس وقت سوئنگ کر لیں گے یا سپوز آپ سپٹمبر سے بھی تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں اس سے بھی آپ پہلے کوشش کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کا جو بل بننا ہے وہ نرسری میں ہی بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے تو دورانیاں مل رہا ہے اور ٹائم ہے میرا بننے کا وہ اپنا چوٹی اسی ٹائم پر شروع کر دے گا سپٹمبر میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ویجیٹیشن کی جو سٹیج ہے وہ اپنی اکتوبر سے شروع کرے گا جب آپ اس کو لگائیں گے نومیمبر میں وہ وہ اپنے زمین میں ٹرانس پلانٹ کریں گے پھر وہ اپنا ویجیٹیشن کی جو سٹیج ہے جو اس کی ون ٹوئنٹی ڈیز پلانٹ کی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ اپنے ویجیٹیشن کی سٹیج کو پوری کرے گا اگر آپ اچھی مچوٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو اس کے جو ویجیٹیشن کی جو لائف ہے اس کو سیکیور کریں جب آپ اس کے ویجیٹیبل بننے کے جو پلانٹ بننے کے جو سٹیج ہے اس کو آپ اچھے سے بنا لیں گے آپ اس کے پلانٹ کے جو لیوز ہیں لیوز ہونے چاہیے ایک انیون کے پلانٹ کے اندر وہ پورے کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ جب آپ اس کا یہ پلانٹ پورے کر لیں گے اس کی ویگر اچھی ہوگی تو جب اس کے اوپر اب اس کا ٹائم کھلوز ہوگا بل بنانے کا ٹائم آئے گا تو وہ اپنا بل بہت اچھے سے بنا لے گا آپ نوٹ کیجئے گا جہاں آپ کی نرسری کمزور ہوگی جہاں آپ کی پلانٹ جو ٹرانسپلانٹ کی ہوئے پلانٹ وہ کمزور ہوں گے ان کے لیوز کم ہوں گے وہی پہ بل ب چھوٹا ہوگا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک پلانٹ آپ کا بہت اچھا بنا ہوا ہے اس کے لیوز بھی پورے ہیں اور وہاں نیچے بل ب نہیں بن رہا ایسے کبھی کیسز میں نہیں آیا ہمیشہ تب ہی آپ کا بل ب نہیں بنتا جب آپ کا پلانٹ کی وگر اچھی نہیں ہوتی تو اگر آپ نے پلانٹ کی وگر اچھی کر رہی ہے تو آپ اکتوبر میں ہی سوئنگ کریں لیکن اکتوبر سے لے کر آپ مارچ اپریل تک اس کو اچھے سے سیف کریں بیماریوں سے سیف کریں اور اس کو اچھے سے خوراک دیں اس کی خوراک پوری کریں لیکن ہائیبرڈز میں خوراک بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں کمزوری کر دیتے ہیں پھر آپ کو ایسے زمینوں کی سیلیکشن کرنی ہوگی جہاں زمین اپنا پانی جلدی پی جاتی ہے ایسی زمینوں کے اوپر کاش مت کریں جہاں پانی کھڑا رہتا ہے وہاں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو ہمیڈیڈی کا مسئلے آتے ہیں پھر اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے ڈیزیزیز کے اٹیکس ہوتے ہیں تو ایسی زمینوں پہ جب آپ کاش کریں گے تو آپ کو مسائل بہت سیادہ بڑھ جائیں گے اچھی پانیری کا انتخاب کریں تو بات کر رہا تھا میں کہ ارلی لگانے کا دیکھیں جیسے گندم کو آپ نومبر سے سیپٹیمبر میں نہیں لاسکتے اکتوبر میں نہیں لاسکتے تو اگر وہاں اس کو کاش بھی کر لیں گے تو اس نے تیار وہی اسی سٹیج پہ ہونا ہے اس نے تیار مارچ اپریل میں ہی ہونا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو تیاری کے لیے اس کے دانے بننے کے جو سٹیج ہے وہ بہت لیٹ ہے یہ جو نومبر سے لے کر ہم مارچ اور اپریل تک آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کی ویجیٹیبل کا جو ویجیٹیشن کا جو سٹیج ہے یہ اس کی وہ والی سٹیج ہے جس میں اس نے اپنا پلانڈ بنانا ہے اپنے پتے پورے کرنا ہے اپنا سائز پورا کرنا ہے جب اس کا پتے اور اس کا سائز اچھا بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ دانہ بننے کے سٹیج آتی ہے اگر دیکھیں اس کا ویجیٹیبل کی سٹیج ہی اچھی ہے لیکن جب دانہ بن رہا ہے اور اس وقت اس کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا تب بھی وہ کمزور رہ جائے گا میں کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جیسے ہم گندم کو ارلی لگا کر اسے فائدہ نہیں لے سکتے اس کو اسی ٹائم پر ہی لگائیں کہ تو زیادہ اچھا فائدہ آئے گا اسی طرح آپ پیاز کو بھی ارلی لگا لیں تو اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا جسٹ اگر میں دیکھوں تو صرف و صرف آپ کی نرسری اچھی ہو جائے گی اور آپ کا پلانٹ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ارلی لگائیں تو اس کا جو سسٹم ہے جو اس کی اگرونیمی ہے وہ ڈسٹرگ ہو جائے اس کو یہ لگے کہ میری جو پلانٹ ہے دیکھیں پلانٹ کو تو جو اٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں وہ اس کو دیکھ کے اپنی جو پروسس ہے اس کو چینج کرتا ہے وہ شاید اسی ٹائم یہ سمجھ لے کہ اس کا جو دن کا دورانیاں ہے وہ سٹ ہے اور وہ اس وقت نرسری میں ہی اپنا بل بنانا شور کرتے ایسے کیسز ہو سکتے ہیں تجربہ کریں لیکن زیادہ پیمانے پینا کریں فارماس جیسی باتیں پوچھتے ہیں تو میں تو آپ کو ریکیمنٹ نہیں کروں گا بہتر ہے کہ اگر آپ ارلی میڈ میں نہیں میڈ اکتوبر میں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ارلی اکتوبر میں اس کی کاش کریں اور ملچنگ میں کاش کریں اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے ملچ لگائیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے باقی اس سے ارلی مت لگائیں تو ہی بہتر رہے گا امید ہے آج کس اس اپیسوڈ سے آپ کو اس سوال کا انتازہ ہو گیا ہوگا اگر کسی بھائی کا کوئی اور سوال ہے تو لازمی پوچھے ورسائب کے نمبر پر مجھ سے ورسائب پر رابطہ کریں یا مجھے ورسائب کے نمبر پر ٹیکس بھیجیں میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب لازمی دوں گا دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے دعا السلام علیکم پاکستان زندہ بات